بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرباند نہایت رحم کرنے والا ہے حجرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائے اور حق کو جھٹلانے پر اُبھارتا ہے فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر اُبھارتا ہے لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس کو اس پر شکر کرنا چاہیے اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے شیطان تمہیں فقر سے دراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے